بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں گھی کا ایڈ کریں گے آپ کوئی سب گھی اسمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ میواجات یعنی کہ ڈرائی فروٹس ڈالیں گے اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے اچھے سے کڑکڑا لیں گے یعنی کہ اس کو سوتی کر لیں گے اب کوئی سے بھی ڈائی فوڈز آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہوں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ تک ہلکا سا سوتے کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سیپنٹ پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کا پروسیجر اسی کڑاہی میں اپنا کریں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک سے ڈیرڈ کپ کے قریب میں نے اس میں چینی کا ایڈ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے پانی ہی ایڈ کرنا اس میں تھوڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے چینی جو ہماری وہ لیکوڈی فوام میں آ جائے گی اور یہ ہی ہمیں چاہیے تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اس کو لو فلیم پر اس کو میلٹ کرنا ہے چینی اور جب یہ چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے یعنی کہ اس طرح کی فوام میں آ جائے تو ہم نے اس میں گھی کا گھی ایڈ کرنا ہے تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب میں اس میں گھیٹا ایڈ کروں گے آپ کوئی سب ہی گھی اسمال کر سکتے ہیں اوئل میں آپ نہ بنایے گا اوئل میں یہ اتنا مزے کا نہیں بنتا لیکن اگر آپ کے پاس اوئل ہو اور آپ کے پاس گھی ایویلیبل نہ ہو تو آپ اوئل بھی اسمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو تقریباً جب چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تب ہم اس میں چمچ کو ہم نے اس کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہ آجائے فلیم کو ہم نے بلکل لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو نہیں پکانا یہاں پر ہم نے اسے تقریباً پانچ سے سات میرے تک اس کو اچھے سے پکانا ہے چمچ آپ نے اس میں مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور جب اس کا کلر اس طرح سے آجائے اب اس پوائنٹ پر بھی اس میں جو ہم نے پہلے سوجی کو دودھ میں بھگو کے رکھا تا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو مکھنڈی ہلوہ ہے اس کا کلر تھوڑا ڈارک پسند ہے تو میں اس کا کلر تھوڑا اور ڈارک کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں اپنا جو مکسر پہلے ہی تیار کر کے رکھا تا وہ ایڈ کروں گی تو یہاں پر اچھا سا کلر آگیا اب اس میں ہم بھگویا ہوا جو سوجی اور دودھ ہے وہ ایڈ کر لوں گی اچھے سے ہم نے سارا باؤل جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہاں پر جو سارا مکسر تھا ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے میں اس میں کچھ الائچی اور کوکونٹ یوز کروں گی آپ کے پاس اگر یہ اویلیبل ہو تو آپ استعمال کر لیجئے گا اگر نہیں ہے تو ڈیزن میٹل اور اس کو ہم یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں گے اصل ریسپی جو وہ کھنڈی حلوہ کی یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی بھنائی اچھے سے کر لیا تو آپ کا حلوہ بہت ہی پرپیکٹ اور بہت ہی مزیدار بنے گا لیکن اگر آپ نے اس کی بھنائی یہاں پر اچھے سے نہیں کی تو آپ کا جو حلوہ ہے وہ خراب ہو جائے گا کچھ ٹیکنیکس اور ٹپس ہوتی ہیں جو آپ ان کو فولو کر لیں تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زبردست بنے گی تو جو ڈرائی فلیٹ ہم نے پہلے سے سوتے کر کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس پائنٹ پر اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پچیس سے تیس منٹ تک اس کو مسلسل پکائیں گے ہم نے لو فلیم پر ہی اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پر اس کا جو ایک تو کلر بہت زیادہ ڈارک آ جائے گا اور دوسرا جو ہے سوچی وہ کچھی رہ جائے گی کیونکہ ہائی فلیم پر پکانے سے اس کا جو کلر بہت جلدی ڈارک ہو جائے گا اور سوچی جو ہے وہ پکے گی نہیں اس کا کچھاپن دور نہیں ہوگا تو اس طرح ہم نے اس کو چمچ سے دبا دبا کر اور اس طرح سے ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک مسلسل ہم نے اس میں چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو سوچی ہے وہ ہماری اچھے سے گل جائے اور سوچی کا جو کچھاپن ہے وہ بلکل دور ہو جائے اس طرح سے آپ نے اس کو دبا دبا کر لو فلیم پر چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ سوچی ہماری نیچے نہ لگے اگر ہم چمچ اس میں نہیں ہلائیں گے تو جو سوچی ہے وہ ریچے لگنا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں ملک اٹ کی ہے تو مسلسل اس کو بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اور بہت ہی مزدار آپ کا مکھنڈی ہلوہ جو بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہلوہ ہے اس کی بنائی بہت اچھے سے ہو گئی اور جو گئی ہے اس طرح سے اس نے ہلوے کے چھوڑنا شروع کر دیا اس کی نشانی یہ ہے کہ ہلوہ ہمارا بن گیا تو چلتے ہیں اس کے فائنل لوگ کی طرف ایک پیاری سے پلیٹ میں ہم ہلوے کو ایڈ کریں گے تو دیکھئے کتنا مزدار اور کتنا ڈیلیشیس مکھنڈی ہلوہ ہے بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو آج کے اچھی لگی اور آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو کچھ بہترین سکھایا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتی ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا کیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ